تو اگر آپ لوگوں کا چینل مونٹائز نہیں ہو رہا اور آپ نے بہت محنت کر لی ہے کہ ہم لگے میں ہیں اچھا کانٹنٹ بھی بنا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ویوز نہیں آ رہے ہیں اور سبسکرائبر تو بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں اور وچ اور سو کمپلیٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک چینل دکھاؤں گا جو کہ میں نے خود کریئٹ کیا ہے اور کریئٹ کرنے کے بعد اس کو ایک منت کے اندر میں نے تقریباً ایک منت سے پہلے ہی مونٹائزیشن اس کی انیبل ہو چکی تھی تو ابھی تک میں نے مونٹائزیشن پر اپلائے نہیں کیا لیکن جو ساری سٹرٹیجیز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اورگینک ویوز بھی آئے ہیں اور میں نے کیا کیا سٹرٹیجیز یوز کی ہیں اس چینل کو گروہ کرنے میں بیسکلی یہ ایک ٹیسٹنگ پروجیکٹ تھا اس میں مطلب میرا بہت ہی کم رول ہے میں نے اتنا زیادہ کام نہیں کیا میری جو پوری ٹیم ہے انہوں نے ہی جو کانٹنٹ ہے وہ کریئٹ کیا ہے ایڈیٹنگ کا پارٹ بھی انہوں نے ہی ہینڈل کیا ہے ایون کے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا پارٹ بھی انہوں نے ہی ہینڈل کیا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اسے کیا سیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے جو لوگ یوٹیو پیغام کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ آڈینس ہے ہی نہیں اور آپ کو کوئی نہیں جانتا تو اس کے باوجود بھی آپ ایک چینل کیسے گروہ کریں گے وہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا تو چلیں سکرین پہ چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں ہم نے ایک کام کیسے کیا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اگر اس چینل کے پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میرے نام ہے سبان تارک اور میں فریلانسنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں میں خود بھی ایک فریلانسر ہوں اور ڈیجیٹل مارکٹنگ بھی میں کرتا ہوں اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کی ایک چھوٹی سی سٹرٹیجی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ بھی شیئر کروں گا تاکہ آپ اس سے بینیفٹ لے سکیں تو چینل کا نام ہم ابھی ریویل نہیں کر رہے چینل کا نام کیونکہ یہ ایک ٹیسٹنگ پروجیکٹ ہے اور اس کو ہم ریویل نہیں کر رہے لیکن آپ کو جو سارے انیلیٹکس ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں گے تاکہ آپ کو اور سٹرٹیجیز بھی بتائی جائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چینل کا جو لائف ٹائم ویوز ہیں وہ ہیں ایٹی فور تھاؤزنڈ سکس انڈرڈ ویوز ہیں ٹوٹل ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہیں ٹوٹی ون اور لاسٹ سرٹی ایٹ ڈیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی ون تھاؤزنڈ سکس انڈرڈ ہی ویوز ہیں کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں کیونکہ یہ چینل ہے ہی ایک مہینہ پرانا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویوز سٹارٹ ہوئے ہیں وہ نائن ہنڈرڈ سے پھر اس طریقے سے اوپر سہلے گئے سری تھاؤزنڈ اور پھر اس طریقے سے یہ ویوز چل رہے ہیں اس کے اگر انیلیٹک سیکشن کے اندر آتے ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لائف ٹائم سیٹ کیا ہے اور اس وقت اس کے چینل کے اوپر تھرٹی سکس انڈرڈ سبسکرائبرز ہیں اور ساتھ میں سکسٹی فائیو ہنڈرڈ جو اس پہ ویوز آ رہے ہیں ریل ٹائم میں اور سبسکرائبرز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیلی بیسیس پہ یہ جو سبسکرائبر کی ریشو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ سبسکرائبرز نہیں ہیں جو ہم نے پرچیز کی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے یہ سارا کچھ گوگل ایڈورٹائزمنٹ کے سرو ہم نے اس چینل کو گروہ کیا ہے اور ایک مہینے کے اندر ہی گروہ کیا ہے اور آپ ویوز دیکھ سکتے ہیں کہ ویوز یہاں سے سٹارٹ ہوئے ہیں ٹونٹی فور ویوز آئے ہیں سپٹیمبر ٹویلو کو اور میں نے پہلی ویڈیو بھی اسی دن ہی ڈالی تھی ٹھیک ہے اور وہاں سے ویوز گروہ ہوتے ہوتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ایک مطلب کنسسٹنٹ ویوز لے رہے ہیں ٹھرٹی سری تھاوزنڈ کے قریب ویوز کونٹینیوزلی اس پہ آ رہے ہیں اگر ہم یہاں پہ مونٹائزیشن سیکشن پہ کلک کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرٹی سکھ انڈرڈ فورٹی سبسکرائبرز ہیں اس پہ اور جو واش ٹائم ہے وہ فورٹی ٹو ہنڈڈ کا یہاں پہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور باقی جو جتنی بھی ریکوارمنٹس ہیں یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہیں ہم نے جسٹ یہاں پہ اپلائی ناو پہ کلک کر کے ایڈسنس یہاں پہ اٹیچ کرنا ہے اب بڑی دنیا آپ لوگوں کو سکھاتی ہے کہ یار ایسیو کرو آپ یوٹیوب میں یہ چیز کر لو یہ چیز کر لو آپ کے چینل گروہ ہو جائے گا میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں آج کے دور میں اگر آپ کسی ہائیلی کمپیریٹیف نیش کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ چینل گروہ کر کے دکھائیں مجھے آپ تین سال آپ کے لگ جانے ہیں بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے آپ کانٹینیوزلی اچھا کانٹینٹ بناتے جائیں گے بہت سلو گروہ ہوگی شاید آپ کے سبسکرائبرز کی گروہ ہو جائے لیکن جو یہ واش ٹائم ہے نا یہ جو واش ٹائم ہے فور تھاوزنڈ آرز کا اس کو کمپلیٹ کرنا بہت مشکل ہے تو یہ جو ساری گیم ہم نے کھیلی ہے یہ بیسکلی میں آپ کو اس کا ایک مقصد بتایتا ہوں پیچھے مقصد یہ تھا کہ میرے پاس پوری یوٹیوب کی ٹیم ہے جس میں ویڈیو ایڈیٹر بھی ہے جس میں جو کانٹینٹ ریڈی کرتا ہے وہ بھی ہے اور باقی بھی ساری چیزیں جو جو ضرورت ہوتی ہے گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ یہ جتنا کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ ہم ہینڈل کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کے لیے کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک سٹرٹیجی جو میرے چینل تو آلڑی چل رہے تو میں ایک اور چینل کروں اور اس کی ہم نے پروپر ریسرچ کی ریسرچ کرنے کے بعد ہم نے ایک ایسی کیٹیگری فائنڈ کی جس کے اوپر پاکستان میں ویوز بھی آ رہے تھے اور اس پر ویوز بھی کافی زیادہ تھے اور اس کے اوپر لوگوں کا انٹرسٹ بھی بہت زیادہ تھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ چینل پرچیز کرتے ہیں فور ایکزمپل آپ نے مونٹائز چینل پرچیز کر لیا آپ کو بارہ پندرہ ہزار بے میں چینل پرچیز کر لیا لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جتنے سبسکرائبرز آپ کو ملتے ہیں وہ سارے فیک سبسکرائبرز ہوتے ہیں اور وہ ایسا ایسا ڈیکریز بھی ہوتے ہیں ڈیکریز ہونے کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا یہ ہے کہ آپ کی ویڈیوز کے پر ویوز نہیں آئیں گے آپ کوئی ویڈیو ڈالیں گے اس کے اوپر کوئی بھی ویو نہیں آنا تو فائدہ بلکل بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس چینل پر جب ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں کیا ریزلٹس ملتے ہیں تو یہاں کانٹنٹ کے اندر میں آتا ہوں کانٹنٹ کے اندر آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہم نے کل اپلوڈ کی ہے اکٹوبر 17 کو آج ہے 18 تو اس ویڈیو کے اوپر 142 ویوز ہیں اور چینل کے جو سبسکرائبرز ہیں آپ نے دیکھے ہیں 3300 یا جتنے بھی سبسکرائبرز تھے تو 142 ویوز آئے ہیں اور 13 اکٹوبر کو ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس پہ 456 ویوز ہیں اور کومنٹس بھی ہیں اور لائکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ 423 اب ان ویڈیوز کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ نہیں چل رہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں 632, 379 اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایڈورٹائزمنٹ کس پہ چل رہی ہے یہاں پہ 384, 857 اس پہ بھی ایڈ نہیں چل رہی 904 والے پہ بھی ایڈ نہیں چل رہی اگر آپ نیچے آئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ہے جس پہ ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے جس پہ 1900 ویوز آئے ہیں اس ویڈیو پہ بھی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے جس پہ 3500 ویوز آئے ہیں اور یہاں پہ تقریبا 9000 ویوز ہیں اس ویڈیو پہ اور اس ویڈیو پہ 10,000 ویوز ہیں اور یہاں پہ ہماری جو ٹاپ ویڈیو ہے جس پہ ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچہ بھی ہو رہا ہے اور 23,000 کے قریب یہاں پہ ویوز ہیں اور ابھی میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم نے اس چیز کو اچیف کرنے میں ہمارا خرچہ کتنا ہوا ہے ہم نے کتنی سپنڈنگ کی ہے ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر وہ سارا کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سپٹیمبر 12 کو ہماری فرسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اور یہاں پہ 10,000 اس کے ویوز ہیں آج کی ڈیٹ تک اور 28,000, 11,000 اور 23,000 990 تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لائک اور ڈس لائک ریشو ہے وہ 961 بائی 51 کی ہے مطلب یہ اتنی اچھی نہیں ہے ہمیں ہونا چاہیے تھا 100 کے قریب ہونا چاہیے تھا لیکن اگر آپ ہماری لیٹس ویڈیوز پر آئیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جسٹ ایک ڈس لائک ہے اور یہاں پہ 100%, 100% اور یہاں پہ ایک ڈس لائک تو مطلب کہ اس ریشو سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو ہمارا کانٹنٹ پسند آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم نے چینل گروہ کس طریقے سے کرنا ہے اس چینل کے اوپر ہم نے تقریبا ہماری جو سپنڈنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے تقریبا جو ایڈوٹائزمنٹ پہ جو سپنڈنگ ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ایڈوٹائزمنٹ والے سیکشن کے اندر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ جتنی بھی کیمپینز اس وقت انیبل ہیں وہ ساری کیمپینز وہی ہیں جو کہ اس چینل کے لیے ہم رن کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو کاؤسٹ آئی ہے جو اوورال کاؤسٹ ہے ان کیمپینز کی جو کہ اس چینل کے لیے رن ہو رہی ہیں وہ ہے 10453 INR انڈین روپیز یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ انڈین روپیز کے اندر چل رہا ہے اور یہ میرا ایک جاننے والا ہے جو انڈیا میں ہے مطلب کہ وہ فری لانسنگ میں کرتا تھا تو وہاں پہ میں نے اسے ہائر کیا تھا تو وہ انڈین اپنے اکاؤنٹ سے وہاں سے ایڈز رن کرتا ہے اور اس کو منج بھی وہی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے جو اس میں پیمنٹ ہوتی ہے وہ پیمنٹ میں ایڈ کر دیتا ہوں انڈین روپیز میں ہی میں ڈالر سے کنورٹ کر کے وہاں پہ جو پیمنٹ ہے وہ میں وہاں پہ کر دیتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیمنٹ ہے اس وقت اس اکاؤنٹ کے اندر کتنی ہے 1600 INR ہے جو کہ ابھی مطلب مجھے اور بھی ایڈ کرنے پڑیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سپٹیمبر میں ہم نے 3800 خرج کیا پھر اکٹوبر میں ہم نے 6600 خرج کیا تو میں اب یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ انڈین روپیز کو اگر آپ کنورٹ کرتے ہیں پیکی آر میں تو ہمارا ٹوٹل ایڈوٹائزمنٹ پہ خرچہ کتنا ہوا ہے تو میں اس کو کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد میں INR to پیکی آر میں نے یہاں پہ لکھا ہے تو میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو ہمارا ایڈوٹائزمنٹ پہ اس وقت 23845 روپیز پیکی آر میں ہم نے خرچ کی ہے اس چینل پہ آپ اگر مانیٹائز چینل پہ چیز کرتے ہیں کسی سے بھی کیونکہ اس پہ ویوز بھی نہیں آتے وہ بلکل فضول چیز ہوتی ہے اور اس میں آپ خطرہ بھی رہتا ہے کہ آپ کے سبسکرائبرز ڈاؤن ہوگے تو مانیٹائزیشن کا کیا بنے گا تو وہ بھی آپ کو تقریباً 12-15 ہزار ایوے میں جا کے ملتا ہے دیکھے اس میں آپ مانیٹائزیشن انیبل کرتے ہیں آپ ویڈیوز ڈالتے ہیں کوئی بھی ویوز نہیں آئیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ یوٹیوب انہی سبسکرائبرز کے سامنے ویڈیوز رکھے گا لیکن وہ ریال سبسکرائبرز ہی نہیں ہیں تو ویڈیو جب کوئی نہیں دیکھے گا تو آٹومیٹکلی اس ویڈیو کی ریچ ڈاؤن ہو جائے گی تو میں نے اس نئے چینل پہ جو سٹریٹیجی ایمپلیمنٹ کیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ساری ویڈیوز کے اوپر ویوز آ رہے ہیں اب یہاں پہ اگر میں انیلیٹک سیکشن کے اندر جاتا ہوں تو یہاں پہ ویوز کے یہاں پہ سی مور پہ میں کلک کرتا ہوں میں نے یہاں پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ ٹریفک سورس میں آوں گا اور ٹریفک سورس میں اگر میں یہاں پہ آتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لائف ٹائم میں میرے پاس 63,114 ویوز آئے ہیں یوٹیوب ایڈوٹائزمنٹ سے اب نیچے جتنے بھی ویوز نظر آ رہے ہیں یہ آئے یوٹیوب ایڈوٹائزمنٹ کی ورے سے ہیں لیکن ان ویوز کو مطلب آپ مانیٹائز کر سکتے ہیں اس سے جو ووچ آرز آئے ہیں یہ بھی کاؤنٹ ہوں گے سارا کچھ اس سے کاؤنٹ ہوگا اور ایک چیز میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ ایڈوٹائزمنٹ کے ثروت جتنا بھی ووچ ٹائم آتا ہے وہ انکلوڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ اگر یہ سوچیں کہ ووچ ٹائم وولا بھی انکلوڈ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک بندہ اگر فور ایک جنبل آپ کے چینل کو اس میں سبسکرائب کیا تو وہ آپ کی نئی ویڈیو جب دیکھے گا یا آپ کی پرانی کوئی اور ویڈیو دیکھے گا اس پہ جو ووچ ٹائم آئے گا وہ آپ کی مانیٹائزیشن میں کاؤنٹ ہوگا اب اس چیز کو لرن کرنے کے لیے آپ کر کیا سکتے ہیں سب سے پہلی چیز آپ نے کرنی یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی نیش فائنڈ کرنی ہے جس پہ ویوز بہت زیادہ آتے ہوں اگر ویوز نہیں بھی آتے تو بھی چلے گا لیکن جس پہ ویوز زیادہ آتے ہوں آپ اس کیٹگری پہ کام کریں اس کا بینفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بعد میں کبھی ویڈیو ڈالتے ہیں تو اس پہ ویوز زیادہ آتے ہیں اب اگر آپ میرا چینل دیکھیں اس کے اوپر ویوز کافی کم ہیں سبسکرائبرز کے حساب سے اس پہ ویوز کافی کم ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی اتنی آڈینس نہیں اتنی زیادہ اگر کسی نے میرے چینل پہلی بار دیکھا تو بہت زیادہ مطلب وہ ہو جائے گا کہ یار ہاں میں فری لانسنگ کروں گا اب یہ وہ لیکن چار دن بعد اس کا جو جوش ہے نا وہ تھنڈا ہو جائے گا اور بیٹھ جائے گا چھوڑو یار فری لانسنگ ہم سے نہیں ہوتی تو اسی وجہ سے جو ایڈوکیشنل چینل ہوتے ہیں ان پہ جو ویوز ہیں وہ ذرا تھوڑے سے کم آتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ نے کوئی ایک ایسی کیٹیگری فائنڈ کرنی ہے جس میں آڈینس کا انٹرسٹ بھی ہو اور وہ لوگ اس کو مطلب بعد میں بھی آپ کی ویڈیوز دیکھیں ان کو کافی بینیفٹ ملے تو اس کو فائنڈ کرنے کے لیے آپ ڈیلی بیسیز پہ یوٹیو پہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز فائنڈ کیا کریں لوگوں کے چینلز دیکھا کریں ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو پہ جائیں مطلب یوٹیوب کے جو گروپس ہیں فیس بک کے اوپر جو بنے میں ہیں وہ جا کے جوائن کریں وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ کس کیٹیگری پہ کام کر رہے ہیں اس طرح کی کیٹیگریز پہ کام کریں اب رہی بات ایڈوٹائزمنٹ کی کہ آپ ایڈوٹائزمنٹ کس طریقے سے رن کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے میرا چینل لیٹس انگور اوپن کرنا ہے اور لیٹس انگور اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ پلیلیس سیکشن میں جائیں گے آپ کے پاس یہاں پہ فری یوٹیوب ایڈز کورس ان اردو ہندی بیگینر ٹو پرو لیول کا یہ کورس تھا جو کہ میں نے بنایا تھا آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھا تو بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں یہ چیز آپ دیکھ کے اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا آپ یہ جو کورس ہے یہ آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو کمپلیٹ سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے ایڈوٹائزمنٹ کس طریقہ سے رن کرنی ہے چینل کو گروہ کس طریقہ سے کرنا ہے جس بندے کے پاس پیسے ہیں اور اس کا شوق بھی ہے یوٹیوب پہ کام کرنا یوٹیوب پہ اپنی جو پریزنس ہے اس کو گروہ کرنا اس کے لیے یہ آسان حل ہے کہ وہ ایڈوٹائزمنٹ پہ سپنڈ کر کے اپنا چینل گروہ کر سکتا ہے اگر آپ اپنا چینل ایڈوٹائزمنٹ کی ثرو گروہ نہیں کریں گے تو آپ بیٹھے رہیں گے آپ انتظار میں بیٹھے رہیں گے آپ ایسیو جتنی اچھی مرضی کر لیں آپ کا کانٹنٹ بھی اچھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی چینل اتنی ہسانی سے گروہ نہیں ہوتا بہت محنت کرنی پڑتی ہے تو نمبر ون پوائنٹ کیا ہے نمبر ون پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو کانٹنٹ بنانے جا رہے ہیں وہ کانٹنٹ آپ کا جو کمپیریٹر ہے اس سے بہتر ہونا چاہیے اگر اس سے بہتر نہیں ہوگا تو لوگ آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھیں گے تو ہم نے یہاں پہ یہ کیا ہے کہ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ ہمارے کمپیریٹرز نے آلڈی اپلوڈ کی ہوئی ہیں ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے وہی کانٹنٹ اٹھایا ہے لیکن اس کانٹنٹ کو اپنے طریقے سے بنایا ہے اس میں کوئی بھی کافی رائٹڈ ویڈیو نہیں ہے نہ ہی کوئی ایسی ویڈیو ہے جو کہ ہم نے کوئی ویڈیو کسی کی اٹھا کہ اس کو ایڈیٹ کر کے ڈال دیا ایسا نہیں ہے کانٹنٹ بلکل سکریچ سے لے کے انڈ تک ہمارا اپنا ہے ہم نے خود ہی جنریٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنے کمپیریٹر کو ریڈ کیا ہے جو وہ کس طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہے ہم نے اس کانٹنٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے اسی کا ہی اسی کی ہی انفرمیشن ہم نے اٹھائی ہے اس کی انفرمیشن کو ہم نے نئے طریقے سے اپنے چینل کے اوپر پریزنٹ کیا ہے تو اسی کی آرڈینس نے ہماری یہ ساری ویڈیوز پسند کی ہیں حالانکہ وہ کانٹنٹ وہی دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھنے کا ان کا طریقہ چینج ہو گیا کیونکہ ہم نے کانٹنٹ انہیں دکھائے اس طریقے سے گھما پھر آکے اور سیکنڈ ایمپورڈنٹ چیز یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے جب ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو اس کا جو ٹیگ سیکشن ہے ٹیگ سیکشن کے اندر آپ نے اپنے کمپیرڈر کے ٹیگز ایز ایز کوپی کر کے یہاں پہ ڈال دینے ہیں لیکن اس کے چینل کا نام نہیں آنا چاہیے اس کے ٹیگز کے اندر اکثر چینل کا نام ہوتا ہے وہ چینل کا نام نہیں ہونا چاہیے اور اس کا اگر کوئی برینڈ ہے اس کا بھی نام نہیں ہونا چاہیے صرف اور صرف آپ نے جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ٹیگز ہیں وہ آپ نے کپی کرنے ہیں اور اس کا جو ٹائٹل ہے جو ویڈیو کا ٹائٹل بنانا ہے وہ ٹائٹل اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ آپ نے تقریبا جو کیورڈز ہیں جو آپ کے کمپیرڈر نے بھی اپنے ٹائٹل میں یوز کیے ہیں آپ نے ان کو چینج کر کے اپنے ٹائٹل میں بھی ایڈ کرنے ہیں لیکن کیورڈ سارے ایڈ ہونے چاہیے تھوڑی بہت چینجنگ آپ نے لازمی کرنی ہے اسی طریقے سے ڈسکرپشن میں آپ کو ڈسکرپشن اتنی زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جسٹ اپنا جو ٹائٹل ہے اس کو تھوڑا بہت ایکسپلین کر دیں اپنی ڈسکرپشن میں اور اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چینل جیسے ہی مانیٹائز ہوگا اور اس کے اوپر جیسے ہی ہم نیکسٹ کانٹنٹ ڈالیں گے تو یہ سارا سسٹم ٹوٹلی آٹومیٹ میں نے آلڈی کیا ہوئے اس کے مطلب کانٹنٹ جو بناتا ہے وہ بھی بندہ ہے میرے پاس ایرٹنگ کے لیے بھی ہے پڑا اور جو ایڈوٹائزمنٹ رن کر رہا ہے وہ بھی ہے تو یہ سارا سسٹم آٹومیٹ اسی طریقے سے چلتا رہے گا لیکن جو ایڈسنز کے پیسے آئیں گے جب کبھی آئیں گے تو ہم وہ دیکھیں گے کہ وہ کتنے آتے ہیں میں اسی چینل کی آپ کو نیکسٹ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا جب اس کے اوپر ایڈس کے جو پیسے بننا سٹارٹ ہوں گے تو اس کا سی پی ایم کتنا ہوگا یہ بیسکلی پاکستان کے اندر ہی ہم نے ایک کیٹگری کو فوکس کر کے پاکستانیوں کے لیے ہی چینل بنایا تھا تو لاسٹ میں آپ لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں آپ اگر فی لانسر ہیں آپ فری لانسنگ کی ارننگ میں سے کچھ پیسے بچائیں اور اس کے بعد اپنے چینل کے اوپر سپنڈ کریں یہ میں نے آپ کو جو سپنڈنگ یہاں پر دکھائی ہے ایڈز کی سپنڈنگ دکھائی ہے یہ ٹین تھاؤزنڈ اور مطلب یہ بن رہی ہے تقریبا ٹونٹی سری تھاؤزنڈ ٹونٹی فور تھاؤزنڈ کے قریب بن رہی ہے اس کے علاوہ ویڈیو ایڈیٹر کے اوپر بھی خرچہ ہوا ہے جو کانٹنٹ بنا رہا ہے اس کے اوپر بھی خرچہ ہوا ہے جو یہ ایڈویٹائزمنٹ ہینڈل کر رہا ہے اس کے اوپر بھی خرچہ ہوا ہے جو گرافک ڈیزائنر ہے اس پر بھی خرچہ ہوا ہے تو مطلب کافی زیادہ پیسے خرچ ہوئے ہیں تقریبا جو ہیں اس چینل کے اوپر ففٹی تھاؤزنڈ کے راؤنڈ آباؤٹ اس چینل پر جو میری جیب سے ابھی جک سپنڈ ہو چکے ہیں اور مجھے ابھی تک مونیٹائزیشن سے ایک روپے بھی نہیں آئے کیونکہ میں نے ابھی اپلائی نہیں کیا میں اپلائی کروں گا میں ایڈسنس فائنڈ کر رہا ہوں کہ کس ایڈسنس کے ساتھ ہمیں اسے اٹیچ کرنا چاہیے وہ بھی میں ایک الگ ویڈیو میں آپ لوگوں کو کسی دن بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے ایڈسنس کو ڈیفرنٹ ایڈسنس کو لے کے چلنا ہوتا ہے ساتھ تو آپ وہ کورس دیکھنے کے بعد خود بھی یہ ساری سٹریٹیجز ایملیمنٹ کر سکتے ہیں چینل بھی خود بنا سکتے ہیں سارا کام آپ خود کر سکتے ہیں آپ کو کسی اور کو پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آہستہ آہستہ جا کے ایک اچھا ارننگ سورس آپ کے لئے بن سکتا ہے اور یہ پیسی ورننگ ہے کہ آپ نے ایک ہی بار کام کیا اس کے بعد آپ نے دوبارہ کام نہیں کیا لیکن یہ آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے بنا کے دیتا رہے گا دیکھیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو اگر آپ لوگوں کو انفرمیٹیو لگی ہے اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے یا آپ کے اندر تھوڑی موٹیویشن آئی ہے کہ ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو اپنے ان فرنڈز کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا جو بچارے یوٹیوب پہ بہت محنت کر رہے ہیں اور ان کا چینل گروہ نہیں ہو رہا میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اگر ویڈیو شیئر کریں گے تو کیا بتا اس بندے کا جو کہ اچھا کانٹنٹ بھی بنا رہا ہے محنت بھی بہت زیادہ کر رہا ہے اور اس کا بڑا شوق ہے یوٹیوب پہ گروہ ہونے کا تو شاید یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کو ہیلپ ملے اور وہ بھی ایک اچھا یوٹیوبر بن سکے اپنے چینل کو گروہ کر سکے پریویس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ ورڈپیس کی ویب سائٹ پہ کمنگ سون پیج ایڈ کر کے کس طریقے سے ایرننگ کر سکتے ہیں فائیور پہ وہ سرویسز کس طریقے سے سیل کریں گے اس ویڈیو کا لنک آپ کی سکرین پر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں اور جا کے ویڈیو دیکھیں نیکس ویڈیو ملیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ